میڈم میری اکل تسلیم نہیں کرتی کہ یہ ایک قتل ہوا ہے اچھا آپ کہتے ہیں یہ انکاؤنٹر تھا پوسیبل نہیں ہے کہ کسی کو انفرمیشن مل جائے کہ سی آئیے کس بندے کو کب کہاں پر لے کر آ رہی ہے اگر پولیس پارٹی کہتی ہے کہ ہمارے اوپر فائرنگ ہوئی ہے تو ان میں سے کسی ایک بندے کو کوئی چھوٹی گولی بھی نہیں لگی وہ پورے کا پورا برسٹ آ کر لگا ہے حسن شاہ کے سینے پر میڈم یہ ایک مرڈر ہے ایک پلینڈ مرڈر ہے تو یہ اس کو بتا گیا تھے کہ آجی تو نفل نفل پڑھ لیا قرآن جینا کا پڑھنا تو پڑھ لیا اس کو اندازہ ہو گیا تھا میرے ساتھ کیا ہونا مین ملزمان کون تھے گوگی اور تیفی بڑھ وہ تو اسی وقت فرار ہو گئے جب پرچا ہوا السلام علیکم دستک ٹیوی سے میرا نام حفظہ تاہر ہے احسن شاہ قتل کیس کے اوپر بات کرنے کے لئے ہم آئے ہیں ایڈوکیٹ متین کے پاس ان سے پوچھتے ہیں کیا یہ قتل تھا یا پھر انکاؤنٹر تھا السلام علیکم علیکم السلام میڈم عفظہ one of the best question you have asked from my side that is is this murder or encounter murder or encounter میں فرق ہی ہوتا ہے encounter کا مطلب ہے کہ کوئی آپ کے اوپر حملہ ور ہوا اور اس کا encounter جب آپ کے ساتھ ہوا یعنی دوب دوب مقابلہ ہوا تو اس کے بدلے میں اس کے reaction میں وہ مارا گیا اس کو encounter کہتے ہیں murder کی definition سب کو پتا ہے کوئی بندہ مر گیا بڑا simple ہے دیکھئے یہ ایک بڑا high profile case تھا اس کی investigation چل رہی تھی central investigation agency کے پاس CIA جس کو کہتے ہیں police سے یہ investigation اٹھا کر CIA کو صرف اس لیے دی گئی تھی کہ اس کی investigation fair ہو اور امیر بلاج فیملی کو انصاف مل سکے 8 سے 6 مہینے 6 دن قبل ایک بڑا دلخراش وقوع پیش آیا 18 فروری 2024 کی رات کو 10 بجے جب امیر بلاج کا کسی شادی کے اندر قتل ہوتا ہے اس پرچے کے اندر دو نامزد ملزمان تھے اور چار نام علوم تھے جو دو نامزد تھے وہ گوگی اور تیفی بڑھ تھے جو چار نام علوم تھے ان میں ایک جو ملزم تھا وہ احسن شاہ تھا جس کو supplementary statement کے ذریعے ایڈ کیا گیا ہے کہ یہ ریکی دے رہا تھا ابھی اس کا جھرم ثابت نہیں ہوا تھا اس کے زمانتیں ہائی کوٹ میں لگی ہوئی تھیں گالب امکان تھا اس کی زمانت بھی ہو جاتی کیونکہ پولیس نے ابھی شواہت کے نام پر کچھ بھی اکٹھا نہیں کیا تھا سوائی ریکووری کے اور ریکووری پولیس کسرہ ڈالتی یہ بہت واضح ہے کوٹ آف لا کے اندر اب معاملہ یہ پیش آیا کہ پولیس کسٹڈی کے اندر ایک ہائی پروفائل کیس کے ایک ہائی پروفائل ایکیوز کو جس کو یہ مرکزی ملزم کہتے تھے جس کو انہوں نے کسی دوزار تئیس کے مقدمے کے اندر نامزد کر کے فیزیکل رمانڈ لے کر اس سے ریکووری لینے کے لیے سائیہ والا قبرستان شادباغ میں لے گئے اور اپنے ایریے میں لے جا کر وہاں پر ایک مرڈر کا انہوں نے ایک ایف آئی آر درج کی ہے جو چودہ لائنوں پر مبنی ہے اس ایف آئی آر کا جو نمبر ہے وہ تئیس زیرو چھ بٹا چوبیس ہے تھانہ شادباغ کی ایف آئی آر ہے میڈم میری اکل تسلیم نہیں کرتی کہ یہ ایک قتل ہوا ہے اچھا آپ کہتے ہیں یہ انکاؤنٹر تھا پوسیبل نہیں ہے کہ کسی کو انفرمیشن مل جائے کہ سی آئی ہے کس بندے کو کب کہا پر لے کر آ رہی ہے دوسرے نمبر پہ اگر وہ بندے اس کو چھڑوانے آئے تھے تو اسی کو کیسے مار گئے اگر پولیس پارٹی کہتی ہے کہ ہمارے اوپر فائرنگ ہوئی ہے تو ان میں سے کسی ایک بندے کو کوئی چھوٹی گولی بھی نہیں لگی وہ پورے کا پورا برسٹ آ کر لگا ہے احسن شاہ کے سینے پر میڈم یہ ایک مرڈر ہے ایک پلینڈ مرڈر ہے جس کو میں کہوں گا کہ یہ کسٹوڈیل ڈیتھ ہے یہ ایک انکاؤنٹر تھا جس میں سب کچھ آلڈرڈی پلینڈ تھا اتنی ڈیٹیلڈ ایف آئی آر ہے کہ بیس منٹ میں یہ درج ہوئی ہے یہ ہیوملی ایمپوسیبل ہے کہ وہ کوئی استغاسہ بنائے استغاسہ اتنا ڈیٹیل استغاسہ بنانے کے بعد اسی کے بڑے بھائی کو نامزد کر دے کہ جی یہ مار گیا ہے اپنے بھائی کو چھڑوانے آیا ہے اپنے بھائی کو مار گیا دوسرے نمبر پہ یہ ڈیٹیلڈ استغاسہ حیثائیہ والے قبرستان سے شاد باغ میں چلے جائے وہاں پر فرنٹ ڈیسک پہ بھی پہنچے ای ٹیک بھی لگ جائے ایف آئی آر بھی ہو جائے ایس آئی چو کے ٹیبل پہ بھی پہنچے ان چارج انویسٹیگیشن کو بھی مل جائے اور صرف بیس منٹ میں میڈم بیس منٹ تو صرف آپ کو وہاں سے اپنی گاڑی سے نکل کر یہاں پر سیٹ اپ رینج کرتے لگ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ ایک پلینڈ مدر تھا جس میں اس تغاسہ سب کچھ پہلے ریڈی تھا جس کے اندر ایف آئی آر بھی ریڈی تھی اور سب کچھ پلینڈ تھا کہ کون اس کا مدعی بنے گا کون انکاؤنٹر کرے گا کس کو ملزم بنایا جائے گا اور کس طرح ایک پوری قوم کو بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ شاید ہم نے امیر بلاج کو انصاف دلا دیا کوئی انصاف نہیں ملا لیکن پہلے ایسن شاہ کو کیسے معلوم ہو گیا اسی دن اس کی والدہ جب دپہر میں ملی ہے وہ ان کو کہہ رہی تھی کہ ایسن شاہ نے کہا تھا کہ مجھے یہ مار دیں گے مجھے یہ لے کے چلے جائیں گے اس کو کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ مجھے مار دیں گے دیکھئے چھٹی سینس ہوتی ایک پولیس والوں نے جب کسی کا انکاؤنٹر کرنا ہونا تو اس کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں تھوڑا سا کہ جی نفل نفل پڑھ لائے باتیں اللہ بہتر جانتا ہے لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل انکوائری بیٹھے اس کی انویسٹیگیشن ایف آئی اے کرے اور اس کو ڈریکٹلی انڈریکٹلی ہائی کوٹ اس کو ڈیل کرے اور ان معاملات کو حل کیا جائے مردر نہ ہوتا تو زیادہ سے زیادہ سزا کتنی ہو سکتی تھی مردر نہ ہوتا تو زیادہ سے زیادہ اگر جرم ثابت ہوتا تو پچیس سال سزا ہو سکتی تھی کساس ہو سکتا تھا اس کا اس کی death punishment ہو سکتی تھی جس کو capital punishment کہتے ہیں تو یہ سارے معاملات available تھے لیکن اگر جرم ثابت ہوتا آپ کو لگ رہا تھا کہ جرم ثابت ہوتا ہے دیکھئے main ملزمان جب تک نہیں پکڑے جائیں گے تب تک جرم ثابت نہیں ہو سکتا main ملزمان کون تھے گوگی اور تیفی بڑ وہ تو اسی وقت فرار ہوگے جب پرچا ہوا کس نے information ان تک پونچائے کیسے فرار ہوگے چھے میں انہیں چھے دن گزر گئے انٹرپول سے وہ کیوں نہیں واپس بلوائے گئے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ایک سوال یہ نشان اٹھ گیا ہے پوری police department کیوپر کہ اگر آپ کی custody میں کوئی کسی کو مار کے نکل جاتا ہے پھر آپ اور میں تو بالکل بھی محفوظ نہیں ہیں انصاف مل گیا بلاز کے گھر والوں کو یا نہیں میڈم یہ انصاف نہیں ہے کہ کسی کا جرم بھی ثابت نہ ہو اور اس کو قتل کر دیا جائے انصاف یہ تھا کہ جرم ثابت ہوتا جرم ثابت ہوتا اس کو پھانسی ملتی جرم ثابت ہوتا تو جو اصل ملزمان تھے جنہوں نے واقعی جرم کیا تھا وہ پکڑے جاتے ان کو سزا ہوتی ان کو پھانسی لگتی تب انصاف ملتا مطلب ابھی تک انصاف نہیں مل میں تو اس کو انصاف نہیں کہوں گا بہت شکریہ انصاف ہمارے ساں موجود تھے وہی چیز جو بار بار احسن شاہ کی والدہ کہہ رہے ہیں جرم ثابت نہیں ہوا میرے پتر کو مار دیا گیا وہی چیز ایڈوکیٹ صاحب نے بھی کیا کہ ابھی انصاف نہیں ہوا بھی جرم ثابت نہیں ہوا تو یہ سارے وہ حقائق ہیں کوشش کریں گے کہ آپ کو مزید حقائق سے آگاہ کریں مجھے دیں انجازت اللہ حافظ